سترہ کیا ہے؟ سترہ جو ہے اس آڑ کو کہتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ جب انسان اکیلہ نماز پڑھ رہا ہو تو آگے سترہ رکھے تاکہ اس کی آڑ بن جائے اگر کوئی آگے سے غزرے تو وہ گناہدار بھی نہ ہو تو شریعت نے ہمیں دونوں کو محتاط رکھا ہے دوسرے کا بھی خیال رکھا ہے اور اس کا بھی خیال رکھا ہے جو نماز پڑھ رہا ہے کوشش تو کرنی چاہیے کہ مسجدوں میں یا پھر گھر میں نماز پڑھے تو آگے دیوار ہو یا پلر ہو یا ستون ہو اگر نہیں بلفرض تو پھر ایسی چیز آڑ کے طور پہ رکھ دے اتنی باریک اور لمبی نہیں ہونی چاہیے تقریباً جو ہے تقریباً اس کا جو ہے تقریباً ایک ہاتھ یہ جو ایک ہاتھ ہے اتنی جو ہے انچائی میں ہو اور چوڑائی میں بھی اگر اتنا ہو جائے جیسے بازو ہے تو سترہ کہلائے گا وگرنا عام مسجدوں میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک فٹ چوڑی جو ہے نا وہ پھٹی لیتے ہیں لکڑی کی اور نیچے اس کو جو ہے نا وہ ٹیک کی طرح لگا دیتے ہیں فٹ چوڑی ہوتی ہے تقریباً ڈیڑھ فٹ انچی ہوتی ہے وہ بھی سترہ بناتے ہیں اگر آپ ویسا بنا کے رکھ لیں تو وہ بھی ٹھیک ہے اور گھروں میں خاص کر جو ہے قبلہ رفت کا تائین کرنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے ویسے تو جنگ کے دوران جب صحابہ اکرام یا اہلِ بیتِ اتھار جنگ کے لیے جب جاتے تو پھر وہاں پہ وہ جو ہے سمت کو دیکھنا لازمی نہیں ہوتا کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ جدھر بھی مو کرو میں ہوں تو اس آیتِ قریمہ کے تحت جو ہے ان کو اجازت ہے آج سہولیات کے پیش نظر اس بات کو جو ہے مد نظر رکھتے ہوئے علماء اکرام فرماتے ہیں کہ سمت کا دیکھنا لازمی ہے قبلہ رخ آج الحمدللہ قبلہ ڈریکشن کے نام سے ایک جو ہے آلہ نکالہ ہے اور وہ قبلہ ڈریکشن کے لحاظ سے آج تو ایسا ہوا ہے کہ جائے نماز کے ساتھ بھی انہوں نے لگا دیا ہے کہ آپ جب رکھیں اکثر جو ہیں جماعت کے ساتھ ہی تبلیغی جماعت کے ساتھ ہی جو ہیں مراکز کے ساتھ دکانے ہیں وہاں اتر اور کنان پاک خطب وغیرہ ملتی ہیں وہاں سے مل جاتا ہے یہ تو آپ ان چیزوں کو وہاں پہ ڈھونڈیں گے وہ جاتے ہیں سہراؤں میں اور جنگلوں میں وہاں سے گزرتے ہیں پیدل جماعتیں ہوتی ہیں اور گانیوں پی بھی ہوتی ہیں وہاں پہ متعین کرنا مشکل ہوتا ہے کہ کیسے متعین کریں تو وہ پھر ساتھ جو ہے قبلہ ڈریکشن رکھتے ہیں وہ قبلہ جو ہی رکھتے ہیں تو وہ سمت بتاتا ہے کہ اس طرف کریں تو ہمیں چاہیے کہ ہم گھروں میں بھی ویسی جائے نماز رکھیں کہ جو قبلہ سمت بتاتی ہیں ساتھ جو ہے قبلہ ڈریکشن آپ گوگل کریں گے قبلہ ڈریکشن تو وہ آ جائے گا پلے سٹور پہ بھی ہے موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ قبلہ رخ بھی دیکھنا چاہیے ہمیں سمت دیکھنی چاہیے وہاں پہ آپ نیا گھر بنایا ہے نیا کالونی ہے نئی کالونی ہے تو وہاں پہ جہاں آپ رہتے ہیں تو اس میں ماربل پہ نیچے یا پھر دیوار پہ سمت لگا دیں کہ اس رخ جو ہے قبلہ رخ بنتا ہے جو نیا آنے والا آپ کا مہمان ہے وہ بھی ڈسٹرب نہ ہو وہ کمرے میں جب بیٹھتا ہے تو میرے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے ایک دفعہ میں مغرب کی طرف کرنے کی بجائے جو ہے میں نے مشرق کی طرف موں کر لیا تو میں نے نماز پڑھ لی تو دو فرضی پڑھنے تھے میں نے تو وہ پھر ساتھی آیا انہوں نے بتایا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ یار یہ قبلہ جو ہے نا مجھے اس کا تائین نہیں ہو رہا انہوں نے کہا اس طرف ہے میں نے اس کو بتایا تو نہیں کہ میں نے مشرق کی طرف کیا ہے لیکن اللہ پہ میں نے چھیڑا میں نے کہا یہ بھول چک تو ہوئی جاتی ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کوشش کریں کہ پہلے یہ نظام نہیں تھے جتنی فرابانی اور تاقیقات ہوتی جا رہی ہیں اتنی انسان کے اوپر بوجھ بھی بڑھتا جا رہا ہے اب پہلے موبائل نہیں تھے اب موبائل آئے ہیں تو اگر کوئی بندہ کوئی فنکشن یا پھر تقریب یا کوئی ایسا معاملہ کرتا ہے کہ کسی کو نہیں بولاتا تو وہ پھر کہتے ہیں کہ آپ کے پاس نمبر تو تھا آپ ایک کالی کر لیتے تو انسان پھستا چلا جا رہا ہے تو ان سہولیات کے پیش نظر جو ہے انسان جو ہے فیدہ اٹھائے اور پہلے ان باتوں پہ نہیں تھا کہ بندہ عذر و عذرت کر لیتا تھا اور لوگ بھی مان لیتے تھے تحمل اور تحمل مزاجی کے ساتھ مان لیتے تھے آج تو موبائل جب گاڑیاں تو فاسٹ جو زمانہ آتا جا رہا ہے تو اسی طریقے سے ہمارا جو تحمل ہے ہم بھی تحمل سے ہاتھ دو بیٹھے ہیں تو انسان کو چاہیے کہ ان چھوٹے چھوٹے مسائل کو اپنے ذہن میں رکھیں ہمیں ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے کیونکہ ہم مسلمان ہیں اسی طرح ہم ان باتوں کو سیکھنے کا عظم رکھیں اللہ پاک مجھے اور آپ کو مزید توفیق دے کہ ہم اسلام کی نالج کو بڑھائیں اور اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق اطاف فرمائے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو نئے معلومات آپ تک پہنچ چکے اور لائک بھی کریں شیئر بھی کریں وسلام علیکم ورحمت اللہ مبارک